اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کہیں کچھ بدش لوگ بودھ بچاردھا کے لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں اور بات کرتے ہیں دھمکے وارے میں اور کوئی اچھی بات اگر کہتا ہے تو لوگ تین وار کہتے ہیں سادھو 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 بہت سارے لوگوں کے یہ پرسند آئے تھے کہ یہ سادھو 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے ارث کیا ہوتا ہے سادھو کے پالی بھاسہ میں دو ارث ہیں پہلا تو ہے سادھو کا لاوپرد یا سیل سمپن یعنی کہ جس کو سیل رکھتا ہو سیل جس وقتی کے پاس ہے وہ یا جو وقتی لاوپرد باتے کرتا ہو جس سے لاو آتا ہو اور یا اچھا وقتی ہو جس میں good deeds ہو اچھا ہو ایک تو سادھو وہ آتا ہے اور دوسرا اس میں سادھو آتا ہے جب سادھو کا مطلب ہے ہاں بہت اچھا ہے پورا پورا بہت اچھا ایسا مطلب آتا ہے تو یہاں جب ہم تین وار سادھو کہتے ہیں تو یہاں مطلب دوسرا آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ پوری بات بہت اچھی ہے بہت منگلکاری ہے بہت لابدائک ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا تین وار اس کو اس لیے کہتے ہیں ایک وار من سے ایک وار وچن سے یعنی کے وانشی شبدوں سے اور ایک وار کم سے یعنی کے کرم سے بھی ہم اس کو کرتے ہیں تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہوتا ہے باقی آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر بحاظہ میں کہتے ہیں ارے یہ تو سادھو آدمی ہے ارے یہ تو سادھ ہے ارے یہ تو سدھ ہے ارے یہ تو سادھنا کرتا ہے ارے یہ تو سادک ہے ایسی باتیں آپ نے بہت وار سنی ہوں گی تو وہاں جو سادھو کا مطلب آتا ہے وہ سادھو کا پالی بھاسہ سے کیونکہ ایک پوجیٹیو آنسر ہے اس کا ایک پوجیٹیو مطلب ہے اور سادھو کا مطلب ایک بہت اچھا ویکتی مانا جاتا ہے جو سادھو ہوتا ہے تو بہت لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا جو بینا سیل سمپنوی تھے جنہوں نے سیلوں کا آشرا نہیں کیا سیلوں کی پرکٹیش نہیں کی یا جو واسطہ میں اچھے نہیں تھے انہوں نے بھی اس جیسے نام رکھ لیے اور نام رکھ کے اپنے آپ کو سادھو کا لیا اور ادھکتر کہتے ہیں کہ ہم تو سادھو بابا ہیں ہم تو سادھو ہیں ہمارا کیا ہے تو سادھو کا آج بھی ایک پوجیٹیو مانے ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ویکتی اپنے آپ کو سادھو کہتا ہے تو وہ اچھا ویکتی ہے ایسا مانا جاتا ہے سادھو کے بھیس میں وہ کیا نکلتا ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے بیوار کو کتنا سمجھ سکتے ہیں کتنا نہیں کتنا جاتے ہیں خالی نام پہ مجھ جائیے کیونکہ اب پالی بحثہ بھی جا چکی ہے اور وہ پالی بحثہ کے جو عرث ہیں وہ بھی جا چکے ہیں پالی بحثہ دوبارہ آ رہی ہے تو سادھو بھی دوبارہ آئیں گے سیل سمپن بھی دوبارہ آئیں گے اور تالی بجانے کا پرچن سبح میں نہیں ہوتا کیونکہ سبح کے اندر بہت دھوکی سبح کے اندر اگر آپ کو اپنی سہمت ہی دینی ہے تو آپ چپ رہیے اگر سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سو لوگوں میں ایک پسند کیا جاتا ہے کہ کیا یہ جو کار رہے ہیں یہ اچھا ہے جن کو یہ اچھا لگتا ہے وہ اپنی سہمت ہی دیں اور جن کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ بتائیں تو جس کو اچھا نہیں لگے گا صرف وہ کھڑا ہوگا باقی جتنے لوگ چپ رہیں گے وہ ان کی سہمت ہی مانی جاتی ہے یہ تین وار پوچھا جاتا ہے تین وار میں بھی اگر کوئی نہیں بولتا ہے اس کا مطلعہ سوا میں وہ پرستاب پاس ہو گیا تالی بجانے کا پچھلن پالی میں بہت دھوکا یا پرانی لوگوں کا نہیں ہے دھنیواد